ادا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زیوال نہ ہو السلام علیکم پیارے سامین اور پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد اکبر اور میرے ساتھ ہیں ملک ربیر سہر اسیات اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور چینل ایچ ایس ڈریم دینامہ آپ سب کا خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم جا رہے ہیں درائے چناب کی سہر کے لیے یہ دریا مظفرگر شہ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھتا ہے تو آئیں چلتے ہم آپ کو اس کی سہر کراتے ہیں اور اس کے متعلق اہم معلومات آپ کو وہاں جا کے بتائیں گے اور سارا کچھ آپ ہمارے ساتھ رہنا ہمارے ساتھ رہے ہیں پیارے دوستو ہم آگئے ہیں اب دریاہ چناب پہ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دریاہ چناب کا خوبصورت منظر ہے اور یہ اس کے اوپر جو پل ہے مظفرگر اور ملتان کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے یہاں بسیکلی دو پل بنائے گئے ہیں ایک پرانا پل ہے اور ایک یہ نیا پل ہے جو نیا پل ہے یہ چار ستمبہ دو ہزار آٹھ میں بنائے گیا اور جو پرانا پل ہے اس کو تقریباً بنے ہوئے ڈیڑھ سا سال ہو چکا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی جو دریائے چناب ہے اس کی کل لمبائی جو ہے نا ایک ہزار کلومیٹر ہے اور دریائے چناب کا جو مطلب ہے وہ دو لفظوں سے دریائے چناب مل کے بنا ہوئے وہ دو لفظیں پہلے لفظ ہے چند اور دوسرا لفظ ہے آب چند کا مطلب ہے چاند اور آب کا مطلب ہے پانی اس کا پانی بڑا ساف سترا ہے اس لئے اس کو چناب اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے دریائے چناب کا جو پرانا نام ہے وہ چندر بھاگ ہے پرانا نام اس کا یہ دو دریائے جہاں سے دریائے چناب شروع ہو رہا ہے دریائے چناب بسیکلی بھارت کا ایک ریاست ہے بھارت کی ہمچل پردیش کوئی ہمالیا میں وہاں سے یہ نکلتا ہے ہمچل پردیش میں سے تو وہاں یہ دو دریائے ہیں دریائے چندر اور دریائے بھاگ تو دریائے چندر اور دریائے بھاگا وہاں سے دریائے چناب نکلتا ہے یعنی وہی اس کا سورس ہے اور وہی سے یہ نکلتا اور آگے پھر یہ چلتا ہے جب یہ زلہ جھنگ میں آتا تو ہیڈ تریموں پر جب یہ دریائے چناب پہنچتا ہے تو اس میں دریائے جہلم ملتا ہے ہیڈ تریموں پر دو دریوں کا ملاف ہوتا ہے دریائے چناب کا اور دریائے جہلم کا پھر یہ آگے چلتا ہے آگے اس کے ساتھ پھر دریائے راوی ملتا ہے اب یہ جو مظفرگڑ پل سے یہ جو دریائے گزر ہیں یہ اکیلا دریائے چناپ کا پانی نہیں ہے ادھر سے اب اس میں دریائے راوی بھی شامل ہو چکا ہے اور دریائے جہلم بھی شامل ہو چکا ہے اب یہ یہاں سے گزر آئے تو یہ تین دریائوں کا پانی یہاں سے آگے جا رہا ہے تو آگے پھر یہ جب اوچ شریف کے مقام پہ پہنچتا ہے تو دریائے ستلوج بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اوچ شریف کے مقام پہ اور پھر یہ اوچ شریف سے آگے چلتا ہوا علی پور میں جاتا ہے اور وہاں ہیڈ پانچ ند میں یہ جا کے دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر دریائے سندھ آگے جاتا ہوا بحیر عرب میں شامل ہوتا ہے تو یہ دریا پاکستان کی ضرائی ضروریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے جب سندھ تاس کا معایدہ ہوا تو دریائے چناب، دریائے سندھ اور دریائے جیلم ان تینوں دریاؤں پہ پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا ہے تو اس لیے آسے یہ تینوں دریاؤں پاکستان کی ضرائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ابھی ضروریات پوری کرنے میں لیکن پاکستان میں پانی کی اشد کمی ہے تو اس لیے ان دریاؤں پہ ڈیم بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ورنہ آنے والے دنوں میں ہم پانی کی بوند بوند کو خدا نہ خاصا ترسیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو معلومات ہیں دریائے چناب کے متعلق یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں اور اسی طرح کی مزید اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس ڈریمز کو سبسکرائب کریں اس چینل کو آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ